پی ٹی وی کے مشہور و معروف سینئر سندھی ادھاکار اجاز بروڑو اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے سندھی ڈرامے نے ایک ورسٹائل ادھاکار کھو دیا اجاز بروڑو ایک بے مثال مہارت کے حامل فنکار تھے جہاں اس خبر نے سب کو غمگین کیا وہیں اس پرسرار واقعے نے کئی سوالات بھی اٹھا دیئے ہیں اجاز بروڑو کے قریبی دوست اسلم بھٹو نے اس افسوسنا خبر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ دوستو آج میں نے دس بجے لائیو آنے کا کہا تھا اور آئینہ ڈرامے کے بارے میں آپ سے باتیں کرنی تھی لیکن اچانک میرے دوست اجاز بروڑو کی ڈیتھ ہو گئی میں اس کا آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاؤں گا اسلم بھٹو جب لائیو آئے تو انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے جس نے کئی سوالات کو جنم دیا وہ اجاز بروڑو کا ذکر کرتے ہوئے کافی غم زدہ نظر آئے ان کی آنکھیں اشکبار تھی ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہم شبیرہ چنہ کے غم کو ہی نہیں بھلا پائے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا جس نے انہیں توڑ کر رکھ دیا انہوں نے بتایا کہ اجاز ان کے جگری دوست تھے ان کی دوستی چالیس سال پرانی تھی انہوں نے اس واقعے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے مزید بتایا کہ وہ سب دوست ایک ساتھ تھے اجاز کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں جس پر ہم نے کہا کہ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس پر اجاز نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جوس پیا جوس پینے کے بعد انہوں نے دعائی لی اور سو گئے جب اگلے روز اسلم بھٹو نے اپنے دوست اجاز بروڑوں سے رابطہ کرنا چاہا تو اجاز نے کال پک نہیں کی دیکھتے ہی دیکھتے دن گزر گیا لیکن پھر بھی اجاز کی کوئی خبر نہ آئی اس کے بعد ان کے ایک اور دوست امران نے جب اجاز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تب بھی اجاز سے رابطہ نہ ہو سکا اور یہاں اسلم اور امران کو پریشانی ہونے لگی کہ آخر اجاز کیوں رابطہ نہیں کر رہے جب وہ ان کے فلیٹ پر پہنچے تو دروازہ بند تھا اور نوک کرنے پر بھی دروازہ نہیں کھولا گیا انہوں نے کال کی تو فون کی آواز اندر سے آنے لگی لیکن اجاز نے دروازہ نہ کھولا پھر یہ جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو ان کے دوست امران نے اجاز کو مردہ پایا یہ دیکھ کر ان دوستوں پر سکتہ تاری ہو گیا جب انہوں نے ان کے بھائیوں سے رابطہ کیا اور ان کو اجاز کی وفات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس پر کوئی خاص رد عمل نہ دیا اور ادھر ادھر کے بہانے بناتے رہے اس سب کے بعد اسلم بھٹو نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اجاز بروڑوں کی تدفین کے لیے تیاریاں شروع کر دی ان کا کہنا ہے کہ اجاز بروڑوں کے ایک بھائی نے آتے ساتھ ہی اس بات کی جانکاری شروع کر دی کہ اجاز کا ایٹی ایم کارڈ چیک بوک اور فون کدھر ہے اسلم کا کہنا تھا کہ ہر آنکھ عشق بار تھی لیکن ان کے خونی رشتے یعنی کہ ان کے بھائی بے حصی کی زندہ مثال بنے رہے اجاز بروڑوں نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان میں اپنی بے مثال اداکاری کے لیے جانے جاتے تھے اجاز بروڑوں نے اپنی اداکاری کا آغاز پی ٹی وی سے کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بے شمار سندھی اردو ڈراموں میں کام کیا انہوں نے نوے کی دہائی میں ایکٹنگ کا آغاز کیا اور بہت جلد اپنی محنت اور کاوشوں سے کامیابی کی بلندیوں تک جا پہنچے پی ٹی وی پر ان کا سندھی ڈراما نہ ٹک رنگ بے پناہ مقبول ہوا اجاز بروڑوں ایک ایسے اداکار تھے جنہوں نے اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کر کے اپنا نام بنایا اور کسی کو یقین نہیں آتا کہ وہ اتنی خاموشی سے اس دنیای فانی سے کوچھ کر گئے ہیں